الحمدللہ خوز باللہ من السیطار الرجیم بسم اللہ الرسلان الرحیم اوأذبت من جاكم ذکر من ربكم على رد من ملك لینزرکم و اذکروا اججا لکم خلفا و اججا لکم خلفا من بعد کارلوهم و اجادكم في الخلق بستا و اجدتنا لنعبداللہ وحده و نظر ما كان يعبدالباؤنا فاتنہ بنا طعینا ان کنت من السادقین قَالَكَ الْوَكَ عَلَيْكُم مِذْحَبِّكُم رِجُسُون وَغَجَبُ اتجا لونلی سی اسمائن سمیتنوها انتم و آباؤکم مَا مَزَّلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ كُلْتَانِ فَانْتَذِرُوا إِنِّي مَاكُم مِّنَ الْمُنْتَذِرِينِ صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَ الْعَزِيمِ دروش ہے حضرت حود الاسلام تا ذکر چل رہی ہے قوم تا سوال و جواب اور حضرت حود علیہ السلام تا قوم تا سامنے بلیغانا پیغمبرانا مُسْلِحانا جواب تا ذکر ہو رہی ہے سی اس وقت دیری آئیت پڑیا کہ لاغت ہوئی ہے انہاں خیالات دا تذکرہ فرمایا ہے میں تو انوارز کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید دے دے اندر انبیاء اللہ تعالیٰ علیہ السلام دے اللہ تعالیٰ انداز 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 اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ قرآن مجید دے اندر تفخیل نال بیان کر دینے تاکہ سامین جلدی نتیجے تے پہنچ جائے اور نالی قرآن مجید دا انداز 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 درمیان اندر چھوٹیاں چھوٹیاں چیزیں واقعات خود اللہ تعالیٰ ارشاد فرما دے ہیں پکھا یاربان کرے ہیں زیادہ زیادہ انہاں چھوٹیاں چھوٹیاں گلن دے نال مسئلہ بڑا عجیب انداز نال جنہوں ایسی اپنے جوانچ موتی کہنے ہیں وہ موتی درمیان رکھ دیتے جاندے نہیں تاکہ انہاں دی جمک دے نال ایمان روشنی مہیا ہوئے حیرت حود علیہ السلام نے قوم دے جواب دے اندر بڑی عجیب دل فرمائی کہ آوہ عجیب تم تُسھی حیران ہو گئے ہو کہ ان جاء اکم ذکرن میں ربکم کہ اللہ تعالیٰ دی توحید دا ذکر کرن لئی تو آڑی رب دی طرف ہو ایک اللہ تعالیٰ نے ایک بندے نو آدمی نو منتخب کیتا ہے اس گلتے تُسھی پریشان ہو گئے ہو تو انہوں تعجب ہو گیا ہے کہ اللہ نے ایک بندے نو نوی بڑھا تھا آوہ عجیب تم بڑا تعجب ہے تو انہوں بڑے حیران ہو تُساں بڑے پریشان ہو کہ کہ انجا اکم ذکرم من ربکم تو آڑی رب دی طرف ہو ذکر لے کے نصیحت لے کے اللہ راجو لیل رجن دا لفظ تے عربی جتنا مشہور ہے کہ اذا میں ترجمہ نہ بھی کراتے تو انہوں بھی اے دے مانے دا پتا ہے کہ راجو البندے نو کھیندے فرمایا اچھا تو انہوں اس گل بھی بڑی حیرانگی ہے کہ ایک بندہ نوی بڑھ کے کیوں آ گیا بندے تے ذکر کیوں نازل ہو گیا بندے نو رسالت کیوں مل گئی بندے تے سیرتے اللہ نے نبوتہ تاج کیوں رکھ گئتا تو اس گلوں بڑے پریشان ہونے تے اگر مسئلہ کھول لیا جائے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بندے نو نبی نا کہن والے آج نمے نے جمع انہوں نے بھی بڑی لبی تاریخ ہے اس غلطیں پریشان ہونے کہ نبی انسان نہیں ہونا چاہی دا نبی بنی آدم کیوں نہیں ہونا چاہی دا نبی رجل نہیں ہونا چاہی دا نبی کسے دا بیٹا کسے دا باب کسے دا بھائے کسے دا خاون کسے دا نانا کسے دا چچا کسے دا رشتے دار کھامن والا پیمن والا اٹھن والا بیٹھن والا روزے رکھنالا گوشت کھانالا خجورہ کھانالا سفر کرنالا اور ترہ ترہ دے اللہ دے انعامات تو منبر تے متحر نبی نہیں ہونا چاہی دا تے نبی تے اوہ نا چاہی دے یہ نا انسان نہ ہو بے بنی آدم چو نہ ہو بے بندہ نہ ہو بے اے پہڑا جا تصور کوئی نوہ نہیں اللہ دے نبی نے خود اپنی قابلوں فرمایا کہ آوہ عجب تم اچھا تُسے اس غلطے تاجب کر دے بڑے پریشان میں جس طرح ساڑے دور کے لوگ کہندے نے کہ جی بشر ہو کے عرشان تے جا کوئی نہیں سکھنا کہندے نے نا اچھا جی اے کہندے نے بشر ہے حضور بندے سن حضور آدم دے اولاد چے سن حضور آدم دے فرزاند سن حضور فاطمہ دے اببہ سن حضور اور اسنین دے نانا سن حضور تاجب کر دیں ناڑے ملا شریف بھی کر دیں تاجب بھی کر دیں ملاد دا کی مطلب ہندہ ہے کہ حضور پیدا ہوئے جینا پیدا ہوئے او دے مان دا ہونا بھی ضروری ہے او دے باپ دا ہونا بھی ضروری ہے پھر او دا شادیاں کرنا بھی ضروری ہے ناڑے ملا شریف کر دیں ناوے آوہ عجب تم تاجب کر دیں کہ نبی بندہ نبی بنی آدم کیوں نبی انسان اے تاجب مسترکہ تاجب اُس دور دے مجھلے کی اِس دور دے مجھلے کی قرآن نو سمجھو قرآن کسے کہانیاں دی کتاب نہیں قرآن اقائد اور اصول لاندہ مرقع ہے عقیدہ بنا دائے نظریہ بنا دائے قرآن رہنمائی کر دائے قرآن باؤں پھڑ کے بندے نو جنت بچاندائے کہ عیدت غور کرنا چاہید ہے آوہ عجب تم حضرتِ حود علیہ السلام نے فرمایا یار عجیب گا لے تو اسے اس گلچ پریشان و بیعت کے بیت گا کر دے ہو لاؤ جی بندہ میں نے آئے انو ساڑی ہدایت لئی آدمی میں نے آئے شنو لے راجل منکم لے یون سیراکم تاکہ سانو درائے اے انظار واسطے ربنو بندے تو سوا ہو اور کوئی نہیں سی بھی لیا وز کرو فرمایا میں تو انو ذرا یاد کرانا تُسی یاد تک کرو تھوڑا جیا پچھے مڑ کے دیکھو اِذ جا لَكُم خُلَفَان اے تُسی اپنے وڈے وڈے رہے ہیں دے جیڑے باد چاہ کے خلیفے بڑھ گئے ہو تو آتو پہلے دے رہے سن وڈے وڈے تو آڈے وڈے رہے تُسی اُنہ دے خلیفے آئے ہو کہ نہیں پوری قوم کسی ساڑی ایک بہت بڑی بیراد ریسی فرمایا اُنہ دے جان تو باد تُسی آئے اُنہ دے سیٹھا تے بیٹھے اُنہ دے کراچہ آباد ہوئے اُنہ دے نقصے قدم تے چل دے پہو اُنہ دے عقیدہ اُنہ دے نظریہ اُنہ دے سمینہ اُنہ دے کاربار اُنہ دے مکان اُنہ دے دکانہ اُنہ دے کاروبار تُسی کہن دے ہو بہت بڑے سن ہو بڑے اُچھے سن تُسی دس ہو کہ تُسی اپنے پہلے بڑے بڑے ریاں دے پچھو آب کے اُنہ دیا سیٹھا تے بیٹھ کے اپنے اپنے پھنے سن سمجھ دے ہو کی نہیں فرمایا جے تُسی اپنے بزرگاں دے بندے بند کے وارث ہو سکتے ہو تے میں پہلے نبیہ دا وارث کیوں نہیں ہو سکتا ساڑی برادری جاٹتا ہے ساڑی برادری گجر ہے ساڑی برادری راج پوت ہے ساڑی برادری سید ہے ساڑی برادری انساری ہے وہ تو عجیز کوئی بزرگ بھی ہے ایسی ہے کسی بڑے بڑے بزرگ جن فرمایا اِد جَعَالَكُمْ خُولَفَا تُسی تے اپنے وڈیاں دے وارث بن کے آگئے کسی نہ اتنی ملا دے اپنے اپنے اُچھا سمجھ دے ہو کسی اپنے وڈیاں دے خلیفے ہیں فرمایا جَد تُسے اپنے وڈیاں دے خلیفے ہو وارث ہو اُنہ دے مکانہ دے مالے کو اُنہ دیا زمینہ چر قائم آکے ہو گئے بڑے بڑے مکان تُسے سمال لے جَد تُوہا دی چودھ راہت اُنہ دے جان تو بعد تُوہا دے آن نار قائم رہن دیئے تُوہا نو فرق کوئی نہیں پہندا اپنے وڈیاں دے سسی وارث ہو تے اپنے وڈیاں دا میں وارث ہیں جَتُوہا نو فرق نہیں پہندا تے مہنو کیوں فرق پہنے کیسی دلیل ہے کیسا اقلی ایک اندازِ دیانِ اللہِ نبینا فرمایے دے تِذرہ قار کرو مِنبابِ قومِ نُوہِ نُوہِ علیہ السلام دنیا جو چلے گئے عذاب آیا قوم مٹ گئی اللہ نے اُنہ دی جگہ دے آکے تُوہا نو آباد کیتا تُوہا دیا زمینہ پھر اسے ترہ آباد ہو گئی تُوہا دے مکان پھر اسے ترہ بڑ گئے تُوہا دے محلات پھر اسے ترہ قائم ہو گئے تُوہی بندے ہو کے نہیں انسان ہو کے نہیں تُوہی اپنے والدان ڈے قائم مقام ہو کے نہیں اگر بندہ ہی ہونا، انسان ہونا ہی قابل اے نفرت ہے تُوہی بھی اپ کو نہ خوابھ بندے کے پھرے نہیں تُوہی بھی اپ کو تُوہی بھی کہہ دے محلات پھر اسے ت Says отвеч تُوہی بھی کہہ دے ہوں تتی dłوہ، ائیسی billا ساندڑا آپ سیڑ تھا آبا ایسی ملک دے بہت بڑے لیڈے رہاں اپنے آپنے شیخ المشایق سمجھ دیو تو تسیہ دے اچھے بن گئے اپنی قوم دے وارس بن گئے ممبا دے قوم نوہن نو علیہ السلام دے قوم تو بعد جے تسیہ اپنی قوم دے خلفاء بن سکھ دیو تو میں نو علیہ السلام دے خلیفہ کیوں نہیں بن سکھنا سمجھاؤ بہنو منطق دے جواب منطق نہ دے عقل نہ جواب عقل نہ دے استدلال دے جواب استدلال نہ دے وزادکم فی الخلق کے بچتا ایتھے زراؤنا نو فرمایا اپنے قد بے کھو تو آنے قد پہلی قوم نہ لوں اچھے بناتے رب بنے اپنی سیتھن وے کھو تو آنے سیتھ تو آنے قوم نہ لوں بہتر سیتھ بناتی اللہ نے پہلے آنا ہو اپنے کاروبار مال وے کھو تو آنے کاروبار قوم نو تو بہت اچھا بہت آلہ بڑا عرفہ بن گیا تو آنے بودھ و باش قوم نو نالوں آنے بودھ و باش بن گیا اور اپنے مکانہ وال وے کھو اپنے بنگلیاں وال وے کھو تو آنے بنگلے اوٹ قوم نالوں زیادہ آنے بن گئے جیڑے قوم اللہ ہے اپنے عزام نال تمہار کر دیتی حضرت نو علیہ السلام دے قوم دے مکانہ دے نقشے بھی دیکھ لو اپنے بھی دیکھ لو تو آنے مکان آلہ ہو گئے تو آنے یہ زمینہ بھور سر سمجھ ہو گئے ہیں بستہ تسی پہلے نالوں زیادہ شیط مند ہو گئے تو آنے یہ اکلا پہلے نالوں زیادہ بد گئے ہیں تو آنے معاشرت اندر پہلے نالوں زیادہ اضافہ ہو گیا اور تو آنے ملنے جلنے چھ تو آنے دولچ تو آنے عزت تو آنے عزت کتنا زیادہ پہلے قوم نالوں فرق پہ گیا افزادکم پھر خلق بستہ فذکرو آلہ اللہ فرمایا کہ اِنہ چیزہ رو بے کے اللہ دیئے نعمتہ دا شکر ادا کر بڑے ناشکریں ہو تو ساں بڑے منباطن ہو تو ساں بڑے خیرہ چشم ہو تو ساں اے اللہ دا نبی اُنہاں نے فرما رہا لَأَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ اور میں تے تو آنے اس واسطے کھانا میں کھڑے تو آتو دانے لینے میں کھڑا تو آتو مول پوانا میں کھڑا تو آتو بنگلہ لینے میں کھڑی تو آتو روٹی مانگ دا میں کھڑی تو آتو جو بے رات مانگ دا میں کھڑا کہنا کہ میں نوں ختم دعا کرو میں تو کھڑی روٹی فریری دال جمع کر کے میں کھڑا کہنا کہ صدقے دا مان میں نوں دیا کرو میں کھڑا کہنا زکاة کٹھیا کر کے میں نوں دےو میں کھڑا تو آنوں کہنا کھڑا جمع کر کے میں نوں دےو میں تو آتو کچھ اندے مانگنا میں ساریاں تقریرہ اس واسطے کرنا کہ لَأَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ تاکہ کل قیامت دل نجات پا جاؤ اور کلمہ توحیدہ پڑ دے جاؤ تو جنتیہ پاڑ یحجر دے جاؤ لے ساتھی جگہ لے جیڑی میں تو انہوں کہنا لیکن جو دو بندہ بے ایمانی ہو جائے جو دو سمجھے پہ آپ کو کھڑا مننی نہیں اکلال سوچنہ ہی نہیں پھر وہ کٹ حجتیاں کر دائیں اور میں تو انہوں صرف آیت آنڈا ترجمہ کر کے سنا رہے ہیں تفسیر بھی نیوان کر دا انہوں نے کہاں پھر جواب سن لو قانو سارے انہیں ملکے پوری قوم نے آکھیا کہ اجتنا لین آبود اللہ وحدہ اچھا جو پوچھ دیاں دو پہر نو اور بابید سامنے گھوڑے ٹیکنے آن شام نو کسے اور چمتے شاد کھول جاکے بیٹھ کے مراتہ مانگ دیاں رہات نو تُوڑی شاد نام لے کے ایسی اپنے مشکل کو شاہا حاج درواز جڑی بڑھائیوں نے سادہ تی تجربائے صبح جڑے بابے کھول جانے آن اور صبح دے کم کر دا اور ناستے والا بابا بکھرا جے دو پہر نو ایسی کسے خور دی پوجا کرنے آن سانو جدو تک اوڈ کھول نہ جائیے دو پہر دا رزق نہیں جے ملدہ سامہ پہ جاندیاں نے تے ایسی خور رب تلاز کر دیاں معبود حضر چھ رہیے خور رب بے سفر چھ رہیے خور رب بے شام پہ جائے خور رب بے بچیاں دا خور رب بے اور تا دا خور رب بے ساڑے ملنگ بھی نے تے ملنگ ریاں بھی نے ایسی دے اینہ تو اپنیاں مرادہ پوریاں کرنے آن ایک روٹی دے نال ساڑھا تے دے نئی جے پردہ ایک رب دے نال سانو تے سلی کیوے ہووے جدو تک ساتھ اٹھ پلیٹا نا چٹ جائیے اوڈو تک ساڑے پیڑ دیت سلی نہیں ہوں دے جدو تک کسی داس بہران دے سامنے مدھے نہ ٹیک لے یہ اوڈو تک سانو نا اکھیاں ٹھر دیاں نے نا دل و دماغ تازہ ہندہ ہے سچی گال کہتی ساڑے ملنگو لکھوں دے تے نئی بے ایمانی تے نئی کی تی کہہ لگے ہود گال سن ساڑی ساپ ساپ سانو پتہ لگیا ہے اجی تنا لے نابود اللہ وحدہ ہو تو اس واسطے ساڑے کھولایا ہے تیرا خیالیں ایسی ساریاں نوچھاڑ دے یہ ایک کو تیرے رب نو مابود بنا لے یہ اوڈے سامنے پیشانیاں چکا دے یہ اونو داتا مشکل کشاں ہاں جے دروان کرنے نو مانے رئی ہے تیرا خیالیں ساڑیاں دو پہل دیاں روٹیاں بھی بند ہو جان جو میراتاں بھی بند ہو جان گیار میاں بھی ساڑیاں ختم ہو جان اے جو کسانو جناسے تے مل دائے او بھی مک جائے جو کسانو تیجے تے ساتے تے نو میں چالی میں تے مل دائے او بھی ساڑی روٹی ختم ہو جان تیرا اے خیالیں ساڑے رب سانو نراز ہو کے ساڑیاں مجھانا دو دو بند کر دین ساڑیاں گائیاں نو مار دین ساڑیاں ماہیاں دے کانٹے کھوکے تے ساڑا ستے آناس کر دین لے نابود اللہ وحدہ ہو اکھ دے پو جا کریے لونہ یہ بھی تاچ بڑھ گا تو جاناں سارے انو چھڑیے اکھ دے سامنے چھوک جائیے اے سجنو اے نبی چاندے سان پیغمبر اسے گل واسطے آئے سان سارے انو چھڑ کے اکھ دی پو جا کرو اسے واسطے آئے سان قرآن کس سے تے کہانیاں سنان اسے واسطے نبیہ دے واقعا سنا کے نتیجے کر دائے تو اجیتنا لے نابود اللہ تو اس واسطے ساڑوں تلقین کر داں کہ ایسی اللہ دی پو جا کریے اللہ دی پو جا لئی تے ایسی تیاراں دکتا سمجھ رہا اللہ دی پو جا لئی تے ایسی تیاراں جے تو کمیں آسمان نا دا بڑھانو والا اللہ نو سمجھو ایسی حاضران جے تو کمیں زمینہ نو بڑھانو والا اللہ نو سمجھو ایسی حاضران جے تو کمیں بیٹے بیٹیاں دینو والا اللہ نو سمجھو ایسی حید نہیں بھی حاضرہ جے دعا کہیں چانت سورج نو اللہ نو منو بڑھان والے ایسی اس گل بھی حاضرہ جے تو سکھو سانو رزق دین والا اللہ ہے ایسی اس گل نو بھی تیارہ لیکن سادھا تیرا ات کو ہی چگڑہ ہے تو کہنا صرف اللہ نو اللہ ہی ایسی نار چھوٹا دیا اور جملہ منانے آنکہ اللہ ہی نہیں اللہ بھی اے بھی او بھی اینو بھی پودھنے آن انا نو بھی پودھنے آن اوہ بڑا رب ہے اے چھوٹے رب نے اوہ داتا اے کل کا انادہ اے داتے نے پھنڈی تے لہور تے بشار تے ایسی پیدے انہوں چھوٹے لکھنے آن مہارفت داتا ساپ پہنچ جائے مہارفت سادھے مشکل کو شاہدے پہنچ جائے مہارفت فلانے مشکل کو شاہدے پہنچ جائے اے حود علیہ السلام سادھا چگرہ صرف اتنا ہے سانو اللہ دے دربار چھوٹے ایبادت کرن لئی مہارفت فلانہ پیر فلانہ بوت فلانہ شاہدے پہنچ جائے اس طرح کر لیاں دیا کر اے جڑا رب پڑ پا دے تاکہ لہ لے نعبود اللہ وحدہ یہ چھڑے وحدہ ہی گھل چھڑے کی چھوڑا رہ چاہدے سان نہیں سمجھے جو میں جانتا ہے یوتفیدہ مسئلہ سمجھو تذریرہ تیروں سن دیو لچھے دار کرنو والا کر کے ٹور گیا تسی واہ واہ کر گھٹو رگئے اس تقریر کے وہاں دا کوئی فیدہ نہیں جری تقریر کے وہاں رب دی توہیدہ عقیدہ پکا نہ کرے کی فیدہ اچھا اچھا اجی اتنا سورہ عراف کا لڑکرا جاکے اجی اتنا لے ناؤب دللہ واہ دا ہوں کلے نو بھنے گے لہو جی سن لے یہ گاہ لے اجی ویہا نو مانتے ہیں تیتان لگڑا پیدا ہوں گا ہے سیر چھوٹے آڑا بابی دا چوہا سارے انہیں میڑ جوڑکے بنایا پھر بھی سیر چھوٹا رہ گیا سارے بھی بنانا لے پھر بھی یہ بھی ایک ہی کہنا اجی اتنا لے ناؤب دللہ واہ دا کلے نو مانیے جا جا وناظرہ ماں کانا یا بودو آباؤنا اے ہو جو گل کہتے جیڑی تسی اسی اس سمانج کہنے اچھا تیری گل تے منیے وناظرہ تے چھڑ دئیے ماں کانا یا بودو آباؤنا جیڑی ساڑے پھیو دا دے دا مزب سے او چھڑ دئیے پھیو دا دا اچھا ساڑا بابا نور دین کون مار دا چی رحمت اللہ اے ممار کا چی ساڑے بابیاں دیا داڑیاں چٹیاں ہو گئیاں کوئی کبر نہیں چھڑ دے کوئی درخت نہیں چھڑ دے کوئی بابا نہیں چھڑ دے جد سامنے جہاں کے مطہ نہ تے کن میں پاؤگ بٹن چلییاں بابے نو سلام کر لے ماں می سا دی پھوپی ہار سال ہو تھے جان دی چھی پما لٹی جائے لیکن سلطان باؤدہ دربار کدھی نہیں چھڑ دی پما ملنگ عزتی توا کردن پر سا دی بے بے ضرور جان دی چھی اچھا اچھا و نظر ماں کھانا یا بھدو آباؤنا ایسی بابے انو چھڑ دیئے ایسی اپنے آباؤ ازداد دا مذہب چھڑ دیئے میں نے جے کھنڈا ہے اللہ دا قرآن تے آٹھما پارا تے سورہ اعراف تو چھڑا ہے یو اے یو بیس ہے اے یو مناظرہ اے یو مجادلہ اجیتنا لنابود اللہ واحدا ایک راپدی پوجا کریے ناظرہ ماں کانا یا بھدو آباؤنا پیو دانتے دی گالے چھڑ دیئے جا ساڑا رستہ وکھرا تیرا رستہ وکھرا جا نہیں مم دیتے نکال ان تھوڑا جے آکھ کر گئے پہلے تو اپنی گل تقریب دا جواب تقریب دے رہتا ان آکھ کر گئے فاتنا بیماتا اے دونا ان کنتمین صادقین بہت سچا ہے تے جہرے عذاب تو سانوٹ راندہ ہے نا عذاب آ جائے گا فاتنا جا لیا جائے ان کنتمین صادقین یہ تو بہت سچا ہے نا لیا سون اللہ دے پیغمبر کی آکھیں جیتے اللہ دا نبی ہے انہوں نے کہہ رہے ہیں ایسی کہ میں نے اپنی جائداد چھو شریف کر لاؤ میں نے اپنی دولت دی دے دیو میں نے اپنے بگلیاں چھو رہندی جگہ دے دیو میری ذات نو سون چاندی دے دیو پھر تے دے دے غور ہو سکتا چا مسترد کی تعدلہ تے نبیانے ایسی مطالبے انہوں نے اتھے تک بندہ آگے ہے جاؤ جاؤ جو ہنڈا کر لو ایسی نہیں من دے کر لو جو کرو اے آخری کٹ حجتی حجتی قوم دے جو کرنا کر لو حضرت حود علیہ السلام نے نرم لے دی جو پھر ہوئی فرمایا اچھا بھئی اگر ایو گھلے قادواقہ آلیکم ربکم ریجزون ریجز نا لفظ بولیا اچھا اللہ تعالی توڑیاں انا کرتو تا دی وزن آل توڑی تے ریجز پھر دے گا اور ریجز نا لفظ انہیں ایک کوئی لفظ اے دیتے بیٹھا میں تقریر کرتا سارا جبائے دیتے بیٹھ جائے ریجز عذاب نہیں آکھیا ریجز آکھیا ریجز تے بڑے مانن لیکن ایک کوئی لفظ ایسا اے دے مانن تے کیتا جائے جیڑا سارے ہیں نو فرمایا پہلی گھلت ہے اے جی اللہ تو انہیں معاشرے نو تے معاشرت نو ناپاک کر دے گا کوئی گھلت آدھے اندر انسان آلی نہیں رہندہ ہے اے عذاب ہے مان دا پین دا بیٹے دا بیٹی دا پتر دا تی دا معاشرت شرفا دا ہم سائیں دا قوم دا طہارت دا سارا تصور تو آدھے ذہن چکڑ کے تو آدھے زندگی انسان آدھی بجائے تو آدھے زندگی حیوان آدھے زندگی بنا دیتی جائے گی جو تو بندے دے یہ تو بید میں رہے کہ میں انسانا یا حیوانا حیوان بن جائے پھر دسو اس انسان دیس معاشرے دے اندر کی ضرورت ہے ماں پہن دی تمیج نہ روے ماں دینا اور زنا کرنا آم وہ بال بن جائے قوم دے اندر کسے زمانے دے اندر تھی جڑے پھر دے اندر ویاد تھی جاندی چھی سارا پھر اوچ تھی نو تھی سمندہ چھی ہون ماں پہ ہوتے وکری گالے باپ بھی تھی دے نال موہ کالا گھرے میں سمندہ کہ اللہ دا خزب دے اللہ دی لانت اے دے نال ود کے معافلے تکی ہو سکتی ہے ماں باپ دی تمیج اٹھ جائے پہن پر آ دی تمیج اٹھ جائے بیٹے پیٹی دی تمیج اٹھ جائے بچے بچے دی تمیج اٹھ جائے بے حیائی دا شہلا آب آج ہے جویں پاکستان دے اندر آیا ہوئے اوز لوگو قدی سنیاں کہ ایک کافر دا بچہ اپنی بیٹی دی نال موہ کالا کرے اے دی نال ود کے معاشرے دی اندر ہو اور کی رجس ہو سکتا ہے کسے زمان نے دی اندر بڑے بڑے باپے جدو اے دلوں نیری اٹھ دی سی سارے کہندے سن کے جی جناب جلی لال نیری اٹھ دی اے کتے قتل ہو گیا ہے ہونہ ہزارہ آدمی روز کتل ہندہ ہے کسے دا تصور بھی نئی پیشانی دے بل بھی نئی پہندا کسے نے اپنی حقیقی والدہ دی نال سنہ کی تا کسے دی پیشانی دے بلنا بیا چھوٹے چھوٹے بچیاں نوں گاجرہ تے مولیاں دے وانگو کٹ کے کر دے اندر سوڑ دیتا کسے دی پیشانی دے بلنا بیا سکے پر آوان نوں قتل کر دیتا والدین نوں قتل کر دیتا بیوی نوں قتل کر دیتا بچیاں نوں قتل کر دیتا کسے دی پیشانی دے بلنا بیا اللہ دے نبی نے فرمایا تُسی جنے روض ترلے کر دے ہو کہ فاتح نہ بیمات آئے دونا جا جو کچھ لیانا ہے لیا میں کون ہوں دا کچھ لیانوالا تُسی اللہ دی عبادت اندر اگر شرک نہیں جھڑوگے اللہ تو آجے تے ریجس مسلط کر دے گا سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ تعالی سانوے دے تو محفوظ کرے اور تو آجے گا روٹی رہا دے اندر برکت نہیں رہے گی گوست کاؤگے گوست دا مزا نہیں آئے گا دال کاؤگے تے دال دا مزا نہیں آئے گا دودھ پیوگے تے دودھ دا مزا نہیں آئے گا شربت پیوگے تے شربت دا مزا نہیں آئے گا سفر کروگے تے سفر دا مزا نہیں آئے گا عبادت کروگے تے عبادت دا مزا نہیں آئے گا دعا کروگے تے دعا دا مزا نہیں آئے گا کار دیکھ تو دیوار سا جیے ہمسائے دے خدوس رہ دی مر دے رہو ہمسائے نہیں پوچھے گا جنیا تو ٹورن لگوگے محلے والی نہیں پوچھنگے علاقے دے اندر واردات ہو جائے چوراندہ جی آج تو چالی سال پہلے پینڈ دا پینڈ کٹھا ہو کہ تے چھوڑ دے پچھے نہ سیدے سن اللہ فرما دے اللہ دے نبی اعلان کر دے کہ ریجن سن میں تو آنیا محبتہ اس طرح خاصلہ مانگا کہ تُسھے دنیا دے اندر ہی ہر بندہ اپنے اپنے اتنہا محسوس کرے گا تے جدہ اتنہائی دے اندر کوئی دکھ آئے گا آکھو گے اللہ اے میں کلہ ہی مار چلیا نہ ماں پوچھ دیئے نہ باپ پوچھ دائے اللہ فرما دے اوہ ظالمہ میرا نبی تو آگے سامنے آکے میری واہدی یا بہتانی یا دھڑنکہ بجاندہ رہا جے پیش شرموں میری توہید نالتوانو تہلو کوئی نہیں تے میں نو تہلو کوئی نہیں ریجن ایک کوئی نفس تُسھی پھٹ کر دے جاؤ اپنے محسنے دے جنازہ پڑھے لبلتے جاندہ ہی کوئی نہیں چلا جائے سلام پھر انتو باندہ سنے جاند بندے رہے جاندہ نے جڑے خبر تک لے کے جاندہ سب نسلے کوئی حیائی نہیں بیوار پرسی ختم ہو گئی حسبتالہ ججانہ خر ختم ہو گیا اے پچھنا کے تنو دکھے ختم ہو گیا حضور خود گریب باندے کارچ صحابہ باندے کارچ پچھن واسطے جاندے سن دو دن ہو گیا میں تنو نہیں ویکیا کیوں ہویا ہے سہاد آیا کیوں نہیں میں تفیری نظر دے اندر سہاد آرز کردہ یا رسول اللہ بخار سی میں نو فرماتا نو بخار سی تے اندہ دا نبی کارتا نو ویک کھڑواز تے آیا ریجس تو آڈے تے نافذ کردے وغہ جابون پہلا عذاب دے ہوئے گا کہ ریجس آ جائے گا اور دوسرا آزاد ہوئے گا غصب اللہ نراض ہو جائے گا اے تسی اپنے محاورے بڑھائے ہو یار تُو نراض نہ ہوئی باقی جاگ چھانے تجھے اللہ نراض ہو جائے پھر اے یو حشرو اے گت والا جو ہو رہے ہیں پاک ٹکتا نہ تازر خوش نہ کاروباری حلقہ خوش نہ ملازم خوش اور تُسی شاہد سمجھ دے ہو وہ کہ گورنمنٹ آلے خوش رہے نہ ہو خوش ایک اقتدار ہے تا دوسرا لطا کھٹھو نہ لاؤ لانگ بارچ ہو رہے ہیں جروس نے کر رہے ہیں امریکہ دیا منتہ ہو رہے ہیں بے بے جاکے پیری پہ گئی کلنٹن دے ساری قوم برباد ساری قوم تباہ قرآن سے سکون نہیں بازارہ سکون نہیں رادہ بول فرواز خدا نو نا منوگے او دے سامنے سسدارے نہیں ہو ہوگے اونو ایراد نہیں منوگے اونو کلنے نو مشکل خوش آنے منوگے او دے دروازے تے دستے سوال نہیں دراز کروگے اونو وقتہو لا شریف نہیں منوگے دو عطا مانگے ایک رجس تھا ایک خدا دی ناناز کی تھا اور بندہ پہ بندے دی ناناز کی نہیں برداز کر سکتا تو خدا دی ناناز کی کے بے برداز کرتا پیغمبر دی دوباری سامنے سوڑانا تھا یہ لیہا قومہ خدا دی کے باغی ہو جاتی ہیں اے دیکھو سوڑ تسی نہیں چھڑ دے بڈیانتی تسی نہیں چھڑ دے ملابتے قوم نہیں چھڑ دی اور جیڑے اکسے دارت نے وہ سب جو بڑے داکھو پھرستانی تسی بھیک رہے پھلانے نے انہیں عرب دینا پھلانے نے اتنے کروڑ دینا کھا گئے لٹ گئے تجھے اٹھے بچارا جتی چکل ہے ساری مسیح تو دے پچھے نسپن دے جتی چھوڑ رہے پھانے دے کے آوے نو تجھڑا ملک چھوڑ رہے ساری ملک کی دولت نو لٹکے کھا گیا ساری قوم نو برباد کر دیتا ملک برباد کر دیتا خدا دی کشب ہے آوے کی تو عمر کھڑے ہو کے فرمایا ایک دیارہ ہو آئے گا میری زندگی چاہے گا کہ ایک عورت یمن تو سونا نہ کے مدینہ تک دوے گی کوئی آنکھ میری کر کے اس مائیہ نہیں بکھے ہمارتی ضرورہ تھے کوم نو جب این ایک دن مدینہ شریف جل جل آ گیا حضرت عمر باہر میں کلیتر دیکھو جڑی چادر سی نہیں تھے موٹیا تھے اوہ دا ہی کوڑا بٹھ لیا کوڑا بٹھ گئے تھے دو ماریاں سبین نو ٹھہر جا تو ذمہ دار نہیں مصطفیٰ نو میں جواب کروں جو کشیدہ اقصان ہو گیا مت حرکت کر زمین دی کی مجالسی کہ عمر نا کوڑا ہوگے تے زمین حرکتہ کرے اللہ دے خود سے دے شکار ہو چکے شکار ہو چکے بد کردار قوم اللہ دے عذاب دی گریفت دے اندرے اور حالے بینا انہوں نے پتا کہ خدا دے عذاب ہور کے دے نام اندرے حضور فرما دے میری امتی شکر میں سکھ نہیں ہوئے گی میں دعا کیتی ورنہ پہلی امتاں جنا گناہوں دے گیا مرتقے بھون دے گیا تو شاہبی قدم قدم شاننا بشاننا انہوں کے لقش قدم کے چلو وَقَعَلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ رَيْجِسُنُ وَقَعَسَبْ سُبَانَ اللَّهُ چھوٹے چھوٹے دو لفظہ دے اندر اللہ تعالیٰ دی حکمتِ کاملہ قانونِ فِتْرَبْدَ اس اندازنا لبیان کر دیتا کہ رب دی کائنات عشحش کرتا کہ جیڑی قومہ اللہ دی نبی دا مزاق اڑھانیاں بلکھو چو اللہ دی وحدانی دے اندر اللہ دی توحید دے اندر اللہ دی وحدہو لا شریف للا دونے دے اندر عقیدے دے اندر ملابت کرے گی اللہ تعالیٰ دو عذابات مبتلا کر دے گا رجس دے اندر اور اپنی ناراض کی دے اندر فتم کر دے گا تارا بھٹا پھر فرمایا فرمایا گھر سنو میں تو انہوں کہنا کہ پوجا کرو کی دی زورنا کو کی دی پوجا کرو اللہ دی پوجا کرو کہ تسی گھن دیو نہیں اللہ دی بھی کرو اے بط دی بھی کرو اے وحد دی اے سوا دی اے یغوش دی اے نصر دی رجال ان صالحینا گول مسجد علیہ ومسلہ سمجھ لو جناب بطان دی کافر پوجا کر دے سنو علیہ السلام دے زمانے ادریس علیہ السلام دے زمانے حوضہ علیہ السلام دے زمانے اے بط پتھران دا نام نہیں سی اولیاء اللہ سن اپنے زمانے دے جنا تے نام تے انہ نے بط بنا کے تو انہ دے پوجا شروع کر دے دوسری بھی شہدیں سن دے پتھر پوچھ دے سن نہیں پتھر نہیں سی پوچھ دے بل کیوں سمجھ دے سن کہ اے پتھر نقشہ اے اس مشکل کو چاہ دا تصویر بنائے لئے نا اور جس طرح بعض لوگوں نے تصویر بنائے لئے اوہ سب براک دے کہندے جی اے دیتے سواروں کے حضور میرا آدموں گئے چاہتا تصویر بنائے لئے کچھ لوگوں نے حضرت علید تصویر بنائے لئے کچھ لوگوں نے اپنے پیرہ دی تصویر بنائے لئے اے نوکھو لے کون مرنا مولوین مسجد جو نکلنا انجمن تو تنخواب کون گرانی ہے محلے دے اندر شرارتی کہلانا ہے حکومت دے کاغذانت دہشتگرد بننا ہے کون کھول لے کون مسئلہ تو انہوں دکھ سے کیوں تو انہوں مسئلہ دکھ سے مولوین بستر ہو چکے آئے پھر گوشہ آفیت جا چکے کوئی کوئی دانا ملک دے اندر موجود ہے جب اللہ دی رضا نہیں قرآن دیا شیشنہ کھول کے تقسیم کرتا ہے اور اوہی علماء حق نے علماء حق دی پہجان یہ جے کون تک سے سردہ کوئی کون مسئلہ دا برداشت کرے کون اپنے بچیاں دی زندگی دہتے لائے اپنی زندگی دہتے لائے لیکن حضور فرما دن قیامت تک کے کول امادہ طبقہ ایک ایسا طبقہ رب دی ترتیتے موجود رہے گا ظاہرین علماء حق کے فرما دن حق بیان کرتا رہے گا قیامت دے دہاڑے انہا دی پیشانی دا نور ہوئے دا جڑا لوگانوں جنت دا رستہ دکھا کے رب دی رتھا دی روٹھنی آتا کھٹے دا اے مقاب بھی انہاں نو بینے دا انشاءاللہ اللہ دے نبی نے پھر فرمایا آتو جا دے دوننی پھر اسماعیل سمیئی تمہ آن تمہ آباؤں کوم او میرے نال اونا نامہ دے مسئلے چھ لڑ دیو جیڑے نام تُسی آب ہی اپنے مابودہ دے رکھ لے دیں اللہ نے پھر نہیں رکھے کسے نو حاج تروا کہن دے ہو کسے نو کرنیاں والا کہن دے ہو آتو جا دے لوننی پھر اسماعیل اے جیڑے نام تُسی اپنے مابودہ دے خود رکھے ہو سمیئی تمہ آن تمہ آباؤں کوم ماں فرمایا کہ یاد رکھو اے اللہ دا قرآن فرمایا کہ میں توانو کھلے لفظات گھر جانا ماں نزل اللہ من سلطان اے جنادی اللہ تو سوا چاڑ کے گہرہ دی پوجا کر دے ہو ایک لمحے واسطے بھی رب نے توانو اینا دی پوجا دی اجازت نہیں دیتی یاد رہی اللہ خودی توانو کھلے کہ ہاں ہاں میں نو بھی پوجھ لاؤں بابے نو بھی پوجھ لاؤں اللہ نے اس واسطے نبی پیتے چی کہ توانو چھٹیاں دے کے چھٹیاں لکھ دائیں پہ انہا کم کر لے کرو کوئی حرج نہیں پھر میں اپنے نبیہ نو تکلیف ہاتھ کیوں مبتلا کر دا ما نزل اللہ اے دا ما نہ کر لو کنا چاہاں میں نے سلطان اللہ فرما دے رہو گہر دے پوجا کرنا رہو وہاں نے پھلے معمول لی جائے سرہ برابر بھی کوئی دلیل نہیں تسی کہنے والو جی ایسی تے سن دے رہنے نو کوئی بڑے دلائل نہیں تے دلائل تے شیطان کھوڑ بھی نہیں ڈھٹ گیا نا اللہ دے سامنے چھٹ گیا نا اللہ بھی یہ میں نو پیدا کیتا اگچو اے نو پیدا کیتا مٹی تو مٹی لمحی پہ یہ کہ میں اچھل دا پھرتا کیسی دلیل دیتی آگ دا کام میں پڑکنا مٹی دا کام میں دبنا مٹی دب دیئے آگ پڑک دیئے تے کدھی دبنا لی شاید بھی پڑکنا لی دا مقابلہ کر سکتی ہے کیسی دلیل دیتی نہیں کر دا سکتا چپ نہیں رہا دے جے پاکنا ہی تنہی لے پھر شیطان گرنا پاکا کھیڑا بعض اوقات دیکھے آئے گا سفر تے جا رہی ہو یہ کار جاندی ہے یا سکوٹر آنا جاندہ پچھے کتا نہ صدائے اور سکوٹر یا کار دی رفتار اندی ہے سٹھ میل بھی کہنٹا کتا زیادہ تو زیادہ دو فر لانے نہ سلے گا آپ بھی ہاں کھاں کے اتھے پچھے کھڑا ہو جائے گا ان کو ہی قویدی یہ دی رفتار دا میٹر بھی بڑا تیز ہے انہیں بھی اپنا میٹر چلا کے دیکھ لیا ما نزل اللہ اللہ فرماتے نے مدت جلالو اکلہ استعمال کر لو قوت استعمال کر لو صلاحیت استعمال کر لو برادری استعمال کر لو طاقت استعمال کر لو میرے نبی دے پیر دی مٹی دے ذرے دا بھی تسی مقابلہ نہیں کر سکتا کر لو جو ہندر پھلے دلیل کوئی ہو بھی مقابلہ کرو دلیل کے لی دوارے کو سوائے تان تین ٹھون دے لیکن مگر اگر دے سوائے چونکے چنانچے دے کے لی دلیل ہے دوارے کو دلیل لے آو ایک کو گیتے بنا رہی تھا کہ دے تسی ایک سارکتے بندی رہی تو اتم پہ دوش آدھا رہا اور میرے سامنے بانہ تنگ نہ لیا میری خدایی رو چیلنج کر نہ لیا میرے سامنے مشکر کشا کر نہ نہ لیا میرے سامنے حاجت رواب نہ لیا ساڑ بندہ تو کی بنانا ایک کشکر ہی بنا کے ساتھ قرآن کہن دا ہے تم پہ تو شادہ رہا ایک درخت جمع کے بخوا وہی بنا رہے ہیں اینے کم نہیں ہو سکتا ایسی بنا بنا رہے ہیں کچھ نہیں سکتے کھا پی سکتے ایک کم دے ایسی شہر لے بنا پہاڑاں سے جا کے دیکھو ایک دا بڑا پہاڑ جنہوں بڑے بڑے سائنس دے دور دے اندر پہاڑ پٹن آر گیا کچھنا بھی تسی بڑا لگیا دے لے کر حالے تک پہاڑا نو اپنی جگہ تو ہٹا نہیں سکتے اوہ سے رب دے قربان جاما جڑا انا پہاڑا دے بیچ چھوٹا جیا دانا دانا میں نہیں تسی سوڑ دے وچوں ہی کوئی چیز ہوگا آکے تے بوٹا مڑا رہے ہیں کہتے پتھر نو روکے کہتے پہاڑ نو تے لیلالہ بوٹا نہ جم من دے کہتے پہاڑ نو کہ سرو نہ جم من دے کلی نہ جم من دے اے جیڑے تیرے تے بڑے بڑے درخت ہے کشمیر دی پہاڑ دیا چوٹیاں تے جیڑے درخت نے تیرے تے مریدے رکھتے دے اندر پہاڑ دے بڑے بڑے پتھرانو کہے اے پتھرانو نہ جم من دیو آخر آدھا شتا ہو اللہ فرما دے نے کون پڑا نو پہاڑ دیا چوٹیاں تے اٹھے اٹھے پتھران دے بچویں گردنا کڑ کے پہاڑ نو بھی اٹھیاں بڑا دندہ اے نو اللہ فرما دے منا کے دچھو تے وڑے رانی کھا رید شہن ہے لپاگ پلید اے جے تو اٹھا ہلا باکی ریا عذاب عذاب میرے باست نہیں آئے آئے اے نیا گلہ تو باہر اور عذاب میرے باست نہیں فانتظرو انیم آکم من المنتظرین تُسے بھی انتظار کرو میں بھی انتظار کرنا میں تو نہیں کہن دا عذاب دا چونکہ میرے باست ہی نہیں جیڑے رب نو تُسی چیلنج کیتا ہے آپ پہ مزا چکھا دے گا تُسی جانو رب جانے اے سواولے چھو میں دخل نہیں دندہ کیونکہ فَعَالُ لِمَا جُرِيد ہر شایتے او قادرے تُسی مرزیے بے انو سمد کہن دے نے مرزیاں والا دے مان لے تِس جنگلہ دے کیلے دے مان لے نا من لے اللہ دہ نبی یونس علیہ السلام پریشان ہوکے پینڈ چھت کے ٹوٹ جائے مجری دے پیر چپا کے دست دے اے لوگ کہنو کہنے میں عذاب نال ماردہ نہیں ماردہ میری مرضی تُو چال مسلی دے پیڑ دے اندر آرام کر جدو میرا دل چاہے گا عذاب پہ جنگلہ میں کسے دم ہوتا آجا ظاہ لیکن اللہ میں بھی انتظار کرتا تُسی بھی انتظار کرتا پھر کی ہویا یہ انشاءاللہ اگلے جو میں بیان کریں گا لے کر اے تھے اللہ نے انہا آیتہ چھتا سی ایک گا ایک گل سوڑا اللہ تعالیٰ فرما دے نے پھر کھول محجد آ لیو عذاب آیا بھی کی آیا ہی اگلے جو میں دستان گا لیکن عذاب دا نتیجہ کی نکلیا فَاَنْ جَيْنَا خُوْرُ اللَّذِينَ آمَنُوا بِرْرَحْمَتَّمْ مِنَّا غور کرنا ہے جو میں دستان گا سمجھ کے نہیں حفاظت فرما کے انج محفوظ کر لیا جی میں سونے نو ڈبیج سبان اللہ کو فانجئی نافو میں ہوں نتیجہ کٹن لگا اللہ نے بھی سارا کسہ بیان کر کے نتیجہ کٹیا او رب دے نبی دا مقابلہ کرنوا دیو نبی نو پاگلا کھنوا لیو مجنونہ کھنوا لیو دیوانہ کہنوا لیو نبی دا مزا گھڑانوا لیو نبی تو عذاب دے تکا جے کرنوا لیو جدوں پھر عذاب آیا پھر توانو میں دس دینہ جانا ہویا کی فانجئی نافو مہین دبی نو عذاب تو محفوظ کر لیا او دیت ہفاظت کر لیا جے میں ایک موتی سونی جے ڈبیج بند کر لیا جاندہ اے میں محفوظ کر لیا نبی نو جے میں سونے نو ایک قیمتی ڈبی دی اندر محفوظ کر لیا جائے جرا دماغ شریف میری وال متوجہ کرو نتیجہ نکل لگا نبی دی ساری واحد دا ہونا باسیاں نہ لینا قرآن جدوں سنایا جاندہ اباسیاں بھی بڑی آ دیا نے پھر نیندر بھی بڑی آ دیا شیطان آگے پھر پیار بھی بڑا کر دائے اے آج تے کاشمی تنوں قرآن سنا رہی آئے تھوڑا جہاں سونلا پھر پتہ نہیں سوندہ محفوظ کر لیا نمیلے سوشتی تھوڑی جے پالا تھوڑا جہاں اے اوگوں کے دوچھرے نالوالے تے ڈگ پا ذرا بیدار ہو جاؤ ایک دفعہ دروشری پڑھو تے نتیجہ نکلے بڑا بڑا اچھی سارے ہیلے جاؤ تھوڑے نالے سوشتی بھی دور ہووے سبحان اللہ فہن جائینا ہو اللہ فرما دے نے کاشمی آئین نو داچ دے جدو میرا عذاب آیا نا قوم نو کیڑے عذاب دیتے ہو شویلے ریجس تے غذاب عذاب میرا آیا تے میں نبی نو بھی بچا لیا کینو بچا لیا بولو زور نا سبحان اللہ بھی گو دو چھوڑ کینو بچا لیا نبی نو فرمایا نبی نو بھی بچا دیا اگلی گل بھی سننا اور اللہ بھی یا کینو فرمایا واللزین مآہ خو ایک آیت قرآن چاہے جیدچ مآہ خو آندھائی آندھائی پڑے کوئی آفر ہاں کی آیا پڑو ہاں محمد زور نا کہو محمد الرسول اللہ آ گیا واللزین زور نا کہہ دے محمد اللہ فرما دینے مسئلہ چودہ سا سال آج تو پھیلے گا او دو صدیان باد ہونہ چی اللہ مکہ بھاڑیا نو دس دائے اکڑو نا تونہ چک کے میرے نبیدہ مقابلہ نہ کرو پتھران دے نال میرے محمد نو تائف دیاں بادیاں دے اندر زخمی نہ کرو اوہ دے اندر داندھنا توڑو او جڑیاں نہ شٹو مکہ تو مار مار کے مدینے وال جانتے مجبور نہ کرو اے دے سجنانو انتہانہ دے اندر مبتلا نہ کرو جدوں میں نرازوں مانگا تو ہڑے تے لانتاں پیدھ کے تو آنو تباہ کرانگا اور جدوں میں بچانتے آمانگا پھر نبیدہ نبیدہ سجنانتے نہیں سمجھے پھر نبیدہ نبیدہ نال والیاں تے ماہو پھر نبیدہ نال ترن والیاں تے رات نو مکہ جو نحال نکلن والیاں تے نبیدہ نال اوہ دے بدر دے اندر جان والیاں تے نبیدہ کلمہ پڑن والیاں تے او مکہ والیو نام تے میں لینہ حود دا گل کر دا میں محمد دی نام لینہ میں حود دے صحابہ دا گل کر دا میں اپنے محبوب دے سجنان دی جدوں میں بستیاں نولٹن لگا حود علیہ السلام دے دشمنا دا بیڑا غرق کر دیتا اور حود علیہ السلام دے سجنان دا نام بلند کر دیتا اور مکہ والیو جدوں میں بیڑا گھر گھر نے دے آیا تو آڈا بدر دے اندر بیڑا گھر کرانگا اور ایدر محمد نوا کھانگا یا یو زہرہ ہو الادین کل واقفہ باللہ شہیدہ محمد الرسول اللہ واللہ جینا ماہو محبوبا ابو جالین کمپڑی زمین چھ جا چکی ہے تے تو اپنے صدیق نو نال لے کے مکہ چھ دوبارہ داخلو جا تاکہ مکہ آڑے وڈیاں توڑا والیا نو پتا چل جائے کہ حود تے انہیں دے ساتھی کامیاب ہو گئے اسے طرح محمد تے عود ساتھ بھی کامیاب ہو گئے اے ہے قرآن اے تغریر اچھی ہے کہ کسے کہانیاں اچھی ہیں بولو کچھ چندہ نہیں منگنا نتیجہ نکل آیا تے گھلو ہی دیری نتیجہ کھید ہو گئے اگر رات جلسہ ہویا مولی صاحب نے تقریر کی تھی کمال کر دی میں کہ کیا کیا اے پتا کوئی نہیں مدھا یہ پتا کوئی نہیں تقریر کا دی کی تھی مولی صاحب نتیجہ کٹ کٹے ہیں نا قرآن نے فرمات جدو عزاب آئے گا نبی دے نبی دے نال والے صحابہ اللہ دی رحمت دی آگو چاہ جانگے اور دشمنہ دیا جرا کر جتنے جانگی پہلی گیاں کامہ ناروی اے یوں نتیجہ ہویا میں اپنے قبری والے ناروی اے یوں نتیجہ کرنگا کہ دشمن تباہ و برباد ہو جانگے ابو بکرتے ہو ورنال سو جانگے کیسا نتیجہ نکلے ہیں ماہو لفظ بھی ہوئی ہوئی اور اگلی گھلہ کی وقتانا وقتانا دابر اللزین کذبو بے آیا تنا وقتانا دابر اللزین کذبو بے آیا تنا کیوں وما کانو مومنی فرمایا جیڑے میرے نبی دے حود علیہ السلام دے دشمن سان اہدر دیکھو قطانا اہدر دیکھ دےو اہ قطانا قطانا کٹ جتے دل کٹ جتے پیر کٹ جتے اکھیاں کٹ جتے جاؤ سپید دے دے درست جتے جتے انہا دے قط سی دابر اللزین کذبو بے آیا تنا قط کے جڑاتوں ان جس سٹ جتے ترتی دے کہ کاماتے کتیاں دی خذاب بڑا دتا جیڑے دشمن سان توحید دے کاماتے کتیاں دی خذاب بن گئے اور جیڑے نبی دے نبی دے یار سان جنت دی ساری عیش انہا دے حوالے کر دتی محمد دا روضہ انہا دے حوالے کر دتی مزہ آیا کہ نہیں قط میں پنجابی جنہیں پرفتے اڑا آتے میں جڑا پوٹ دیتی میں انہیں دے رینی کا کھنی دیتا کسے رو پتائے اٹھ کے کھڑا ہو جائے میں بھدر چار دفع گیاں میں نو نہیں پتا او کھوک کتھے او نشان کتھے جنہیں ابو جال دی جن مٹا کے رکھنے تھی میں دلیت دفع مدینے گیاں میں نو پتائے ابو بکر کتھے ستا ہے عمر کتھے ستا ہے کھڑو تے نشان ہونا دا کھڑو تے ہونا دی کیا جڑا انہیں بھی نال ستے پہ انہیں بھی نال آرام فرمانے وَكَتَانَ دَابِرَ اللَّذِهِنَا میں جڑا کسے دانگا لڑ دےو ساٹے نال اپنے جڑ بھی کھاؤ اپنے پوتا بھی کھاؤ اپنے مذہب دی بنیاد بھی کھاؤ اپنے عقید دی یساس بھی کھاؤ میں دکھانا سننی اپنے عقیدہ بھی دکھانا اپنے قرآن بھی دکھانا اپنے رسول بھی دکھانا اپنے صحابہ بھی دکھانا انہیں دیا بکیان جڑا بھی بکھانا میں تو پوچھ کہ میں بیم آ رہا توڑا کرتی تھے لوئین اللہزین یہود و نصارہ اور انہوں نے اولاب انہوں نے ایمانوی اولاب توڑا بیمٹ گیا توڑے دانے ختم ہو گئے توڑے جڑا پڑھ گئے اور آل سنت دی جڑ دانہ بیج مرکز محور مرکز اتنا مضبوط کر دیتا کہ دشمن ہو بیتے تھا سجن ہو بیتے تھا جا بیتے تھا نا جا بیتے تھا جدو محمد علیہ السلام عرض کرے گا ابو بکر کے سامنے کھلو پوے ہی پوے واقر دعوانہ دیکھتی